بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ہوپ سب خیرے سے ہوں گے تو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے امپارٹنٹ شارٹ کٹ کیز آف کمپیوٹر کی جو شارٹ کٹ کیز ہیں جو زیادہ تر پیپر میں ریپیٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل کنٹرول پلس اے کس لئے یوز ہوتا ہے سیلیکٹ آل ٹیکسٹ ٹیک ہے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لئے مکمل ٹیکسٹ کو اس کے ساتھ ہے کنٹرول پلس ایکس کٹس دا سیلیکٹڈ ایٹم یا ٹیکسٹ کٹ کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اس کے بعد ہے کنٹرول پلس سی سی کا مطلب ہوتا ہے کپی کپی کرنے کے لئے کس کو ایٹم کو یا ٹیکسٹ کو اس کے بعد آ جاتا ہے کنٹرول پلس وی پیسٹ کرنے کے لئے جو ہم کٹی یا کپی کرتے ہیں کس چیز کو اس کو دوبارہ لانے کے لئے کیا کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول پلس وی تو اس کے بعد ہے کنٹرول پلس ہوم کی گو ٹو ہوم ہوم کے جانے کے لئے یا بگنگ آف ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کے شروع میں جانے کے لئے کنٹرول اینڈ اسی طرح گو ٹو اینڈ آف ڈاکومنٹ یا end of home اس کے بعد ہے control plus m ident dot text ident ہوتے آگے دیکھے لنا control plus q removing far mate far mate ختم کرنی ہے ٹیک ہے control plus w close our document r plus f4 بھی use ہوتے ہیں control plus f7 to check spelling grammar check nil f7 r plus f4 close computer کمپیوٹر کو close کرنے کے لئے ٹیک ہے shift plus f3 change case مثال کے طور پر بڑھا ہے اس کو چھوٹا بنانے ہے ٹیک ہے اس طرح control plus one use ہوتا ہے for single spacing اس طرح control plus two کیا ہوگا double spacing 5 ہوتا ہے control plus 5 for line 1.5 line spacing shift plus f7 open the tishrei tishrei جو ہم دیکھتے ہیں اس کو open کریں ctrl plus y ہوتا ہے redo the last action ٹیک ہے جو ہم نے پہلے کیا اس کو ختم کرنے کے لئے z ہوتا ہے undo the last action ٹیک ہے last action کو undo دوبارہ کرنا ٹیک ہے یہ z ہوتا ہے control plus f کس لئے use ہوتا ہے to find anything in the computer اس کے ساتھ ہے to delete word from left side تو backspace کی use کرتے ہیں to delete word from right side تو اس کے لئے ہم delete کی use کرتے ہیں بڑے important question ہے یہ تو مثال کے طور پر ایک اگر ہم لفظ مثال کے طور پر لیں تو اس پر delete اور backspace ہم use کرتے ہیں مثال کے طور پر لفظ ہے خان خرصر کھائیں k کے درمیان k اور h کے درمیان اور h ہم نے delete کرنا ہے تو delete کی دبائیں گے اور k delete کرنا ہے تو backspace کی دبائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا mcqs آ رہے ہیں control plus g find and replace کرنے کے لئے ٹھیک ہے g ہوتا ہے replace کرنے کے لئے f12 ہوتا ہے save as کوئی document پہلے save ہے اس کو دوبارہ save کرنے کے لئے دوبارہ نام دینے کے لئے اس کے بعد control plus s کسی new document کو save کرنے کے لئے control plus s دباتے ہیں control plus k insert hyperlink ٹھیک ہے کوئی comment درج کرنا ہے link درج کرنا ہے control plus o open option new file open کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد control plus n open new file file بنانے کے لئے ٹھیک ہے نئی file بنانے کے لئے control plus p open the print preview print کرنے کے لئے control plus p use کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں تو f1 کی جو ہوتی ہے for help کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح f2 جو کی use کرتے ہیں for rename دوبارہ نام دینے کے لئے use کرتے ہیں اور f5 جو ہوتی ہے refresh contents یا computer کو refresh کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے control plus f9 minimize کرتے ہیں current window کو چھوٹا کرنے کے لئے ٹھیک ہے کم کرنے کے لئے minimize کرنے کے لئے اور اسی طرح control plus f10 جو ہوتا ہے زیادہ کرنے کے لئے maximize کرنے کے لئے current window کو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنے چینل کو subscribe کر لینا ہے اور ویڈیو کو like کر لینا ہے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو سکے thanks اللہ حافظ